راوی پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں روڈا پروجیکٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں متفرق درخواست دائر کر دی پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ سے روڈا پروجیکٹ بارے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی اپیل کی ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر سے مطلب مغرب میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی معاملے پر جان بوچ کر خاموشی اختیار کی گئی چینی میڈیا کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ وفد کے ہمراہ آئندہ ہفتے چین کے دورے کا منتظر ہوں چین کے ساتھ ہمارے ستر سالہ پرانے قریبی دوستانہ تعلقات ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں ملک کی معیشت پر خاص توجہ نہیں دی گئی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ چالیس سال بعد افغانستان میں امن کا موقع ملا ہے عالمی برادری کو افغانستان کی صورتحال کو سمجھنا چاہیے چیف آف آرمی صاحب جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ مضموم مفادات کے لیے غلط معلومات کا پھیلاؤ معاشرے میں ہم آنگی کے لیے خطرہ ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کور ہیڈکوائٹرز لاہور کا دورہ کیا انہیں لاہور کور کی فارمیشن کے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے مختلف یونیورسٹیز کی فیکیلٹی اور طلبانی ملاقات کی جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ دشمن قوتوں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے متحد رہنا ہوگا حکومت کے عوام کو ریلیف کے دعوے دھرے رہ گئے ٹیمارٹر لیسن دالیں گھی اور خردنی تیل سمیت سترہ اشیاء مہنگی ہو گئیں وفاقی ادارہ شماریات کی جاری کردہ ہفتہ بار ریپورٹ کے مطابق کم آمدنی والے افراد کے لیے مہنگائی بیس آشاریہ دو چار فیصد ہو گئی پی ایس ایل سیون کے میلے میں آج دو سنسنی خیز مقابلے پہلا میچ ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے درمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جاری جبکہ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیئٹرز آمنے سامنے ہوں گے پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن کے دوسرے میچ میں پشاور ظلمی نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کی جانب سے دیا گیا ایک سو اکانوے رنز کا حد پانچ وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا حسین تلت بامن رنز بنا کر رمایا رہے ترجمال پنجاب حکومت حسان خاور نے سینٹ سے سٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری پر اپوزیشن پر تنس کے نشتر چلا دیئے کہا کپتان کے سامنے روایتی سیاسی مافیا ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے عدم اعتماد کا خواب دیکھنے والے مایوسی کے گہرے دلدل میں جا گرے ہیں ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے یوریا خاد بہران کا ذمہ دار عمران مافیا کی کرپشن کو قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یوریا خاد کی قلت عمران مافیا کی کرپشن کی وجہ سے ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران صاحب خاد کی قلت دراصل آپ کی کرپشن کا آمال نامہ ہے پاکستان میں کرونا کے وار جاری مزید ستائیس افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران سات ہزار نو سو تریسٹھ نئے مریض بھی سامنے آئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا کی مصمت کیسز کی شرعہ گہرہ اشاریہ تین ایک فیصد رہی دوسری جانب مردان میں کرونا کیسز رپورٹ ہونے پر انیس تعلیمی اداروں کو دس روز کے لیے بند کر دیا گیا کرونا کے پھیلاؤں کے باعث لاہور اور راولپنڈی کے سکولوں میں پچاس فیصد حاضری کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی پنجاب حکومت کے مطابق لاہور اور راولپنڈی کے سکولوں میں پچاس فیصد حاضری کا سلسلہ پندرہ فروری تک جاری رہے گا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے کرونا کی تشخیص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کے نرخ میں بڑی کمی کر دی کمیشن کی جانب سے کرونا وائرس کے پی سی آر ٹیسٹ کی قیمت میں پینٹ سٹھ سو رپے سے کم کر کے اٹھالیس سو رپے کی گئی تمام ہسپتالوں اور لیبارٹریز کو ہدایات جاری گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے زلی پولیس کے مطابق کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر پانچ آشاریہ تین ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی ایک سو آٹھ کلومیٹر تھی اور مرکز افغانستان تاجکستان بارڈر تھا لاہور میں افسوسناک حادثہ مومنپورا کے علاقے میں مکان کی بوسیدہ چھت گرنے سے دو خواتین اور دو کمسن بچے جانبہک ہو گئے ریسکیو ٹیم نے ایک سالہ بچے کو زخمی حالت میں ملبے سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا واقعہ پر نوٹس کمیشنر لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی لاہور ہائی کورٹ میں آن لائن گیم پپ جی کی بندش کے لیے درخواست دائر درخواست ایک شہری کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں وفاقی حکومت پی ٹی اے کو فریق بنایا گیا درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ سے پپ جی پر فوری پابندی آئید کرنے کا حکم دینے کی استعداء کی عرب اتحاد کے حوسی باغیوں پر حملے ستر باغیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے عرب فوجی اتحاد نے چوبیس گھنٹوں کے دوران حوسی باغیوں کے ٹھکانوں پر چوبیس حملوں کا دعویٰ کیا ہے ترجمان عرب اتحاد کے مطابق مارب میں حوسی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اکاؤنٹس منجمد کرنے کے حوالے سے رد عمل سامنے آ گیا حریم شان لندن میں نیجی چینل سے گفتگو میں کہا کہ خطروں کی کھلاڑی ہوں اکاؤنٹس منجمد کرنے ہیں تو ثبوت بھی دینا ہوں گے انہوں نے کہا کہ خائف ہونے والی نہیں میری تمام آمدنی قانونی اور ریکارڈ شفاف ہے